آپ کے سوال کا جواب میرے پاس ہے اببا تروازہ کیوں بنتی ہے سننے کیونکہ آج میں آپ سے کچھ ایسی باتیں کرنا چاہتی ہوں جو شاید ہی کبھی کسی بیٹی نے اپنے باپ سے کی ہوں گی کنی تو یہ امی کو چاہیے تھی لیکن ان کی آواز ہی نہیں نکلتی آپ کے خواب سے اببا اچھا تمہاری تو آواز بہت نکلتی ہے نا تم دکھو میں نہیں اس گھر کی آبادی کو روکنے کے لیے امی کا آپریشن کرا دیا ہے اس کا عرص کریں تجھے یہ کیا کیا تو نے تجھے پتہ ہے کتنا بڑا گولا کیا ہے تو نے خدا کے کم دخل دیا ہے ارے زندگی دینے والا تو وہ ہے بے شک ہے اببا لیکن اس بات کا وہ مطلب نہیں جو آپ نے سمجھ لیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہمیں زندگی پیدا کرنے کی صلاحیت دی ہے حکیم شفاعت اللہ نے کتنے بچے پیدا کرنے ہیں اور ماستر اختر حسین نے کتنے ہیں یہ اللہ میاں بیعت کے پریشتوں کو نہیں لکھواتے ہیں استغفار پڑ خدیث استغفار آپ کو اتنی موٹی سی بات سمجھ کیوں نہیں آرہی کہ جتنے زیادہ مو ہوں گے کھانا اتنا ہی زیادہ چاہیے اور تجھے یہ سمجھ کیوں نہیں آرہی ہے کہ اس رزق دینے کی ذمہ داری اس نے خود لے رکھی ہے اچھا تو ضرور پھر پریشتوں کے پاس ہمارا پتہ غلط لکھا ہو کیونکہ یہاں تو نہیں پہنچ رہا رزق دنیا میں جو اتنے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں وہ کیا اس پر مر رہے ہیں کہ خدا اپنی سمیتاریہ پوری نہیں کر رہا نعوذ باللہ کے خدیث نعوذ باللہ آپ کہیں نعوذ باللہ پا کیونکہ میں تو خدا کی ذت بڑھا رہی ہوں اس کا صحیح نکتہ نظر سمجھا رہی ہوں آپ کو سبحان اللہ تو سمجھائے گی خدا کا نکتہ نظر اس کے رسول کا یہ کہنا تاہی نہیں ہے کہ قیامہ کے روز اس کی امت سب سے بڑی ہونی چاہیے رہم کریں اببہ رہم کریں اتنے بڑے تغمبر ایسی بات کیسے کہ سکتے ہیں انہوں نے یہ ضرور کہا ہوگا کہ میری امت سب سے بڑی ہو لیکن بڑی ہو عزت میں ربے میں ترقی میں وہ یہ کیسے کہ سکتے ہیں کہ چاہے گھدے ہو لیکن سب سے زیادہ ہو چاہے پا کے مرے ہو لیکن سب سے زیادہ ہو مرد ہے اببہ جہاں لا جواب ہوئے وہاں ہاتھ چلنے لگی اببہ امی کو دیکھئی کیا حال کر دیا آپ نے ان کا کاش میں خدا ہوتی میں ارمچ میں ایک بچہ جنباتی تاکہ پتہ چلتا آپ لوگوں کو موسیقی